عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے نکلا ایک سفر کے لیے میں نے کچھ خجوریں کچھ سرکہ کچھ خوشک چیزیں ساتھ رکھ لیں کیونکہ سفر لمبا تھا فرماتے ہیں کہ میں ابھی کچھ فاصلہ میں نے مدینہ کا تیہ کیا تو ایک سہرہ آیا دوپہر کا وقت ہو گیا تو میں کھانا کھانے لگا رمضان کا مہینہ نہیں تھا محرم سفر کی ایام چل رہے تھا میری باتیں سمجھتے ہو آ رہی ہے نا عبد رات کو سب کو آ رہی ہے اللہ کو جزا عطا فرماتے ہیں کہتے ہیں میں دوپہر کے کھانے کے لیے وہاں رکھا میں نے وہ خجوریں نکالیں سرکہ نکالا کھانے لگا تو ایک چرواہا بکریاں چراتا چراتا آ گیا وہ نوجوان تھا اس کے چہرے پر میں نے بڑی روشنی دیکھی غریب آدمی تھا بکریاں چراتا تھا ہم لوگ بھی جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی آ جاتے تو اس کو دعوت دیتے ہیں بھئی آ جا تو بھی کھانا کھانے کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میاں آ جا روٹی کھالو کہنے لگا نہیں اللہ آپ کو جزا دے میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھالے اللہ کے بندوں کی خواہش ہوتی ہے نا کوئی مہمان مل جائے فرماتے ہیں میں نے دوبارہ کہا بھئی آ جا کھالو کہنے لگا نہیں حضور اللہ آپ کو جزا دے میں نے دوبارہ تیسری دفعہ اسرار کیا میاں تھوڑی تھی کھالے کہتے ہیں کہنے لگا حضور اسرار نہ کریں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے آج مزدور جو ہے نا ان سب نے رٹہ لگا کی ان سبگ یاد کیا ہے کہ میں چونکہ میند کرتا ہوں تو میں نام بھی رکھوں تو خیر ہے رمضان کے روزے بھی مزدور چھوڑ دیتے ہیں اللہ کسی شخص پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے رب بندوں سے پیار کرتے ہیں اسے پتا تھا انہوں نے مزدوریاں کرنی مزدور روزہ رکھ کے دیکھے وہ دیکھے اسے کچھ بھی نہیں ہوگا حضور نے تو کہا سو متسخو تم روزہ رکھو اللہ تمہاری صحت میں اضافہ کر دے گا یہ تو تندرسپی والا کام ہے کہنے لگا حضور روزہ رکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا پتا کروں کہ صرف روزہ دار ہے کہ نیک بھی ہے صرف روزہ دار ہے کہ نیک بھی ہے صرف نمازی ہے کہ نیک بھی ہے صرف حاجی ہے کہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے دیکھوں تو صحیح آزماؤں آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا کھانا میں نے کھا لیا تو بکریوں تھی اس کے پاس تین چار سو بکری چرا رہا تھا تو ایک بکری کی پشت پر میں نے ہاتھ پھیرا میں نے کہا بیچو گے بیچو گے بکری کہنے لگا حضور میں چروہا ہوں دیاری پہ کام کرتا ہوں مزدوری لیتا ہوں ان کا مالک تو کوئی اور ہے آپ فرماتے ہیں میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ نیک بھی ہے کہ نہیں تو میں نے اسے کہا کہ بکریوں کے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بیڑیا لے گیا ہے کہہ دینا مالک سے تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا نا تو غریب تھا پھٹے ہوئے کپڑے تھے دامانِ توقل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پہ وند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ میں نے کہا کہ کہنا کہ بیڑیا لے گیا تھا فرماتے کہ اس کا میں نے چہرہ دیکھا تو دھاڑی پر ریت پڑی ہوئی تھی سر پر ریت تھی کپڑے پرانے تھے مکان بھی کچھا ہوگا لیکن اس کے نظریات اتنے پختا بھاتوں میں اتنا اثر فرماتے اس نے گوھر سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر اس نے بکریوں کو چھڑی ماری اور بکریوں چلنے لگیں وہ میں نے کہا میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو کہنے لگا حضور میں بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا بارشی کا مالک پوچھے گا تو پھر کیا جواب دوں گا اللہ بھی تو پوچھے گا نا اللہ کو کیا بتاؤں گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ایک تقریر ہوتی ہے میں لچے دار خطاب کروں گا میں بڑا زبردست اثر ڈالوں گا آپ اوہ بھئی زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے زیادہ انقلاب تو عمل سے آتا ہے زیادہ تو دو منٹ میں لوگ انقلاب حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس نے کوئی تقریر نہیں کری تقریر بھی اثر کرتی ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے یہ بھی دل صاف کر جاتی ہے اس میں شک نہیں لیکن جو عمل کے ساتھ تاثیر ہوتی ہے اس کا تو حسن ہی نرالا ہے بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو کہتے وہ ایک جبلہ اس نے کہا کہ اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا تو آپ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر اور یہ وہ شخص ہے جن کو نبی پاک نے کہا راجل ان سالحوں عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے حضور نے کہا نیک آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں سفر پر نہیں گیا بلکہ میں وہی سے واپس